بہرانسی سے مجھے نانا تھا تو میں نے پھون کر کے کہا میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور مجھے دو سنکھا دے دینا ایک بدوئی کی کل آبادی کتنی ہے اور دوسرا کچھ دس بارہ یوجناؤں کا میں نے نام لیا میں نے کہا انہیں یوجناؤں کے لا بھارتیوں کی سنکھا کتنی یہ مجھے اپلت کر رہا ہے اب آسکر کریں کہ بھلوئی کی کل آبادی پندرہ لاگ ہے اور لا بھارتیوں کی سنکھا کس میں لا بھارتیوں کی سنکھا پردان ملتری آباس یوزنا سوچ بھارت مثل میں شوچالے اپلت کرانے کی یوزنا بیٹت کنیکشن کتنے لوگوں کو دیئے ہیں کتنے لوگوں کو دیئے ہیں کتنے لوگوں تک ہم لوگوں نے انہیں یوزناوں کا لاپ دیا ہے کچھ ایسے پانس دس بارہ میں نے یوزنا ان کو نوٹ کرائی کہ یوزناوں کو لے کر کے میں نے کہا آپ سوچی دیجئے اب آسکر کریں گے پندرہ لاکھ کی کل آبادی اور ساڑھے دس لاکھ لا بھارتی بھارتی جنتہ بارٹی کے اگیلی کیور اور کیونی جنتہ میں تھے ساڑھے دس لاکھ لا بھارتی ان لا بھارتیوں کے سارے صدستہ بھیان سمباد کا بھی ایک ماتھیم آپ کے لئے دنے گا ڈھوٹے اس پریواہ کو کسی کو رسوئی گئیس کا کنیکشن ملا ہوگا کسی کو اجود کسی کو صبح کے اس نامے بردود کا کنیکشن ملا ہوگا کسی کو پینشن کی سوگدہ کا لاکھ ملا ہوگا فری میں انویوجنا کا لاکھ پندرہ اور کروڑ لوگوں کو تربدیس کے اندر ملا ہے اس سکولرسپ اس سماج وادی پارٹی نے اور پہلے بہجر سماج وادی پارٹی اور سماج وادی پارٹی میں اس بات کی ہوڑ ہوتی تھی سفا کی سرکار آتی تھی پچھڑی جاتی کے بچوں کی سکولرسپ بسپا کی سرکار آتی تھی پچھڑی جاتی کے بچوں کی سکولرسپ روگ دی جاتی تھی اور سفا کی سرکار آتی تھی تا موسو چی جاتی جن جاتی کی بچوں کی سکولرشیت رو بھی جاتی تھی اب آسکر کریں کہ یہ سنکھا کل سولہ لاکھ تک تھی ہم لوگ ورکمان میں کتنے بچوں کو سکولرشیت دے رہے چو سٹھ لاکھ بچوں کو سکولرشیت دے رہے یہ پریورتن ہے بھائیو بینو ایک سممہ ایک استدھی پریورتن کی شروع پہ ہم ہی ہے پہلے مکھے منتری اپنے آواز کو بناتا تھا لکھنوں میں پہلی پرانکتہ اس کی کیا ہوتی تھی میں مکھے منتری ہوں میرا آواز ہونا چاہیے اور بھارتی جنتہ بارتی نے کیا کہ آپ تین تانیس لاکھ لوگوں کو بکان دیا ہے پہلے پردیش کے چار جنپدوں میں بزلی ملتی تھی یہ بھورکپور چھیتر کے جو بارہ جنپد آئے ہیں یعنی دس جنپد ہیں پرساسنک ان دس جنپدوں سے پوچھئے بزلی کتی ملتی تھی پہلے آج تو بزلی مل لہی ہوگی نا پبلک سے کیوں نہیں بولتے ہیں آپ کیوں نہیں یاد ملاتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا آج کیا بڑھا تھا یہ مو اور آزمگڑ اور انہیں چھتروں میں کیا راجتہ تھی کتنی گنتہ گرتی تھی یہ ڈمریا گنج میں ستارتھنگل میں مجھے جانا پڑھا تھا وہاں ایک دلیت جدیانگ بالکہ کے ساتھ اس کی ہتیاں ہوتی ہے یہ آزمگڑ دوہزار آٹھ میں بدیارتی پریشت کے کارکرتہ جیت رہا ہے ایک مہینے تک اپ آئی آر نہیں ہوا پھر مجھے جانا پڑھا تھا آج تو کسی کارکرتہ کی کوئی ہتیاں نہیں کر سکتا آج تو کسی بانکہ کے ساتھ کوئی دوسکرم کر کے اس کی نرمہ بھکتیا کرنے کا تو ساس نہیں کر سکتا آج تو کسی پروپرٹی پر مجھے یاد ہے سماجبادی پارٹی کی سرکارتی گورکت کا ایک مکان گورکت پر جیل مارک پر تھا اور اس مکان کو پردیش سرکار نے جبردتی سماجبادی پارٹی کے ایک بیپا کو عبند کر دیا وہ پرگار راتری بھر لیور لگا گی پولے مکان کو گھرا دیا میں نے پوچھا بھی کیوں گھرا رہے ہیں پس نے کہا آپ گھراتے نہیں تو کم سے کم گھرانے کے بعد تو جمید میں بھی رہ جائے گی مکان ہی گیا ہے نہیں تو جمید بھی جاتی اور مکان بھی جاتا ہے آج کیا کسی دیاپاری کی جمید پر کوئی کبچہ کرنے کا دوستانس کر پائے گا اے ہارے نگر میں پرسوطم داس رئیس کی کہ آواز پر گورکت پر کا ایک ککھیات ماپیا منتری تھا وہاں کبچہ کرنے کے لئے پہنچ گیا تھا دن تہاڑے میں میں نے سمجھا ہی مجھا کر رہا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا لگ بھگ سو کی آسواس گھنڈے مک اس بڑی حویلی پہ کبچہ کر رہے ہیں مجھے سویم جانا پڑا تھا اس میں سامپتہ کورکتا بھائیو بینوں آج کو کوئی نہیں کر سکتا ہے کانوں سب کے لئے برابر ہیں اور اسی لئے میں آپ سب کا احبان کرنے کے لئے یہ جو پڑیورتن ہے کیا راسن پہلے ملتا تھا آپ نے پہنچا کبھی کپلک سے گئے آپ لوگ کسی پوچھ پوچھنے کے لئے کیا پہلے راسن پھری میں ملتا تھا آج ملنا ہے کیا دوہ پہلے دھری ملتی تھی آج تو ملنا ہے نا اگر درباکے سے ایک کرونا سپا اور کانگریس کے ساسن میں آتی تو کیا وہ لوگ وہ ہی تجاگن کر پاتے جو بھرتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے تو پھر ہم مون کیوں ہے کیا پہلے بھی دریبوں کو مکان ایسے ملتے تھے کیا سوچالے ایسے ملتے تھے کیا ویجلی کا کنیکشن اور ویجلی گھٹوٹیکن کا کارے ایسے ہوتا تھا نہیں یہ ہوتا تھا اور بھائیو بینوں یہ کہنے کی آؤ سکتا ہے بولنے کی آؤ سکتا ہے ایک ایک بکتے وہ کہلانے کی آؤ سکتا ہے اگر آپ اس چیز کو کر لیں گے ہم نے تو آستہ کبھی سممان کیا ہم نے لوگ جو رکپور میں ویجلی پی کی منتھل بیٹھا تھا